اسلام علیکم تھرڈیئر ہم نے پچھلے لیکچر میں قسطن کیے تھے نائنٹین لیکن اب ایسا ہے کہ میں نے انکریزنگ اور ڈیکریزنگ فنکشن اب یوز ہونا شروع ہوگا میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا لیکچر میں میں کر چکی اس کو دیکھنا اب یہ کہا ہے ایک قسطن آپ کے پاس ہے یہ ایک اور کچھ ڈیفینیشنز ہیں اس کو بھی دیکھنا بڑا ضروری before the solution of 20 question we define the monotonically increasing or decreasing functions کسے کہتے ہیں simple اس کا concept monotonically increasing کا سمجھ لگ گئی میں نے آپ کو بتایا increasing function کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ function کی دوسرے اگلی value پچھلی value سے بڑی اگر ہو sorry اگر domain پچھلے value سے اگلی value پچھلی سے بڑی ہو یعنی کہ x کی values تو function میں بھی اگر ایسا ہی ہو اگلی value پچھلی سے بڑی ہے تو function increase کر رہا اگر اگلی value پچھلی سے اگلی domain کی value جو ہے نیکسٹ value پچھلی سے بڑی ہے لیکن function میں کیا ہوا اس کی value function کی اگلی جو ہے پچھلی سے چھوٹی ہو گئی تو ہم کہتے ہیں function decrease کر رہا اور mathematically اس کا theorem جب ہم questions کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے اگر آپ کو دیکھنا ہے function increase کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا derivative positive ہونا چاہیے آئے گا تو آپ نے کہنا increase کر رہا ہے تو اگر function decrease کر رہا ہے تو اس کا derivative negative ہونا چاہیے اگر function constant ہے تو function کی پہلی value اور دوسری value آپ اس میں برابر ہونی چاہیے یہ تین چیزیں اب یہ کیا monotonically increasing اور monotonically decreasing function کیا ہوتی ہیں وہ آپ نے only increasing decreasing کیا تھا monotonic کا مطلب ہوتا ہے monoton کیا مطلب ہوتا ہے ایسا function جو ہے فرض کریں اگر increase مطلب اس نے کوئی change نہ آئے مطلب کیا کہ اگر فرض کرو کہ function increase کر رہا تو وہ increase ہی کرتا جائے ایسا نہیں ہے کہ وہ جاتا جاتا increase کر رہا ہے تو کسی کئی values پہ decrease کرنا شروع ہو جائے ایسے function کو monotonically increasing نہیں کرے اگر اس میں change کبھی نہ آئے monotonically decreasing کیا ہوتا ہے کہ function جو ہے وہ اگر decrease کر رہا ہے نا تو وہ decrease ہی کرے کہیں پر ایسا نہ ہو کہ function جو ہے وہ increase کرنا شروع ہو گیا ہے مطلب change نہ آئے یا تو constant ہو جائے یا پھر decrease ہی کرے اسی طرح monotonically increasing کا مطلب ہے یا رک جائے constant ہو جائے یا پھر increase کرے دیکھ لیں اس کو speedily پڑھ لیتے ہیں کہ monotonic function always changes in the same direction مطلب کہ monotonic function کیا ہوتے ہیں ایسے function جو کہ ایک ہی direction کا مطلب ہے increase کر رہے ہیں دیکھیں اگر increase کر رہے ہیں اگر function increasing ہی ہوتا جائے یا constant ہو decreasing ہے تو decreasing ہی ہوتا جائے اب یہ definition دیکھیں monotonic function of x of a variable x increases are stay constant as x increases but never یہ میں نے بتا دیا ٹھیک ہے never decreases we define a mathematical definition ہم اس کو کیسے کریں گے function f of x is said to be monotonically increasing اس کو تب کہیں گے کسی interval میں اب یہ mathematics میں ظاہر ہے جیسے وہ increasing کی definition سمجھی تھی concept لیا تھا introduction تو پھر ہم نے mathematical جیسے numerical کیسے solve کرنے ہم نے ایک formula کیا اسی طرح کیا کرو گے کوئی سے ایک interval ہے اس کو فرض کریں i کا نام دے لو اس کی دو values لی دوسری value پہلی سے بڑی ہے یہ دھیان رکھنا فرض کریں یہ 4 ہے یہ 5 ہے ٹھیک ہے تو function میں کیا ہو دوسری value پہلی سے function میں رکھنے سے دوسری value پہلی سے بڑی ہو یا پھر برابر آجی یہ برابر کا مطلب کیا constant رہ جائے برابر کا مطلب یعنی کہ f of x2 is equal to f of x1 greater than equal to کا مطلب ہے دوسری value پہلی سے بڑی اور یا برابر آجی تو اس کو کیا کہتے ہیں monotonically increasing function ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ function اس میں کیا ہوتا تھا جو آپ نے increasing پڑھا تھا only greater تھا اس میں equality sign بھی ہے یا constant ہو جائے یا increase ہی کریں and if f of x2 greater than f of x اچھا اب کیا ہے increasing کی definition ہوتا پڑھیں اب اس میں اگر equality sign کو چھوڑ دیں نکال دیں تو greater than صرف اس کو کہتے ہیں strictly increasing ٹھیک ہے پیشے ہم نے پڑھا تھا increasing وہی چیز ہے that is strictly increasing equality sign اگر نہ آئے پھر اس کے بعد monotonically decreasing اس interval میں کسی function کو کہتے ہیں interval ضرور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے ضرور ہوگا کہ اگر ہم اس کی کوئی دو values لیں دوسری value پہلی سے بڑی ہے فرض کریں یہاں پر one five ہے تو آپ درمیان سے کوئی values لے لو اس کے two four لے لو ٹھیک ہے تو دوسری value پہلی سے بڑی لینی ہے تو جب دوسری value پہلی سے بڑی ہوگا تو function کیا ہے اس کو یہ sorry جب اب دو values لوگے دوسری value پہلی سے بڑی ہے تو کیا ہو function میں بھی دوسری value پہلی سے sorry یہ f of x2 less than is equal to f of x1 فنکشن میں دوسری value پہلی سے چھوٹی ہو گئی ہے یا پھر برابر ہے ٹھیک ہے برابر کا مطلب ادھر کیا ہے constant f of x2 is equal to f of x2 تو ایسا اگر ہو تو ہم سے کیا کہیں گے this function is monotonically decreasing اگر یہ equality sign نہیں ہے باقی سارا کچھ ایسے ہی ہے then it is called strictly decreasing function which is اس کو کیا کہتے ہیں monoton یہ دیکھیں then it is یہ کدھر گیا ہے this one if f of x2 less than ہے یہ equality sign نہیں ہے تو then it is called باقی ساری وہی condition دوسری value پہلی سے بڑی ہے domain کی then it is called strictly decreasing function the function which is اب یہ the monotonic functions اگر آپ کو کہا جائے کس قسم کے ہوتے ہیں تو آپ نے کہنا جو monotonically increase کر رہے ہیں یا decrease کر رہے ہیں ان تمام قسم کے function کو monotonic function کہتے ہیں وہ بات کی بات ہے آپ سے پوچھے جائے گا ہاں بھی monotonic تو ہے کس طرح کا monotonic ہے increase کر رہا decrease کر رہا کیا ہے ٹھیک ہے یہ definitions آپ کی monotonic اب آتے ہیں بس اتنا سا ہے اب آتے ہیں questions پہ question number 20 دیکھیں ذرا دیہان سے یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے فنکشن f is this monotonically increasing آپ نے دیکھنا ہے یعنی کہ آپ اس interval میں دو value interval ہمیں کوئی نہیں دیا suppose a b کوئی interval ہے ٹھیک ہے we know that a function is continuous یہ جب آپ definition کرتے ہو نا اس میں یہ کیا ہے اس interval میں کیا ہے آپ کے پاس function جو ہے وہ continuous ہوتا ہے derivable in the open interval a b then f is an increasing function یہ increasing decreasing کی آپ نے enter میں کر کے آئے ہو ٹھیک ہے اس میں function continuous بھی ہوتا ہے inter derivable ہوتا ہے then اگر function increase کر رہا ہے تو یہ بھی میں بتائی اس کی mathematical definition کیا ہوتی ہے اس کا derivative positive ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا فنکشن اس کا positive ہونا چاہیے اس کا derivative کرتے ہیں یہ derivative کیا یہ answer آیا 3 common لے لیں اب یہ square ہے جس کا مرضی square ہے ہمیشہ positive ہوگا اس کا مطلب ہے ہمیں یہ clear پتہ لگیا this is greater than zero اس کا مطلب ہے f x greater than zero تو یہ definition ابھی کی ہے نا کہ اگر function increase کر رہا ہے تو اس کا derivative zero ہوگا first derivative تو اس کا مطلب ہے clear ہی وہ function کیونکہ derivative zero ہے اس کا مطلب ہے یہ function ہے یہ جو دیا ہوا کدھر گیا یہ والا this is increasing function اب monotonic کے لئے کیا دیکھنا ہے کس پوائنٹ پر اس کا منotonically increasing کا مطلب ہے constant ہے function constant کب ہوتا ہے جب اس کا derivative zero صحیح ہے اس کا مطلب ہے اس کا سمجھ لگی ہے اس کا derivative zero ہوگا جس فرض کہ f x is equal to five constant function derivative zero ہوگا اس کا مطلب ہے function monotonic میں equality sign بھی آتی ہے نا constant کب اس کا مطلب ہوتا ہے function constant کب ہوگا جب اس کا derivative zero ہوگا اب ہم نے یہ derivative تو کیا یہ دیکھیں اب ہم نے دیکھتے ہے یہ کس پر zero ہے یہ کب zero آتا ہے f x ادھر جب x کو 1 رکھیں گے اس کا مطلب ہے at x is equal to 1 یہ function کا derivative zero آجاتا ہے ٹھیک ہے نا دیکھو then clearly it is increasing at the یہ پر zero مل گیا ٹھیک ہے اور یہاں پر function positive ہو گیا دونوں چیزیں مل گئی یہ increasing کے لئے condition ہو گئی اور یہ کیا ہو گیا یہ function constant ہو گیا اس point پر اب interval a بھی ہم نے خود سے لیا کس interval میں increase کر رہا منوطانی increase کا مطلب ہے 1 1 1 1 نہیں لینا ہے 1 لیں گی تو کیا ہو جائے گا function constant ہو جائے گا یہاں پر آپ کے پاس دوبارہ اس میں دوسرے میں بھی لے سکتے ہو یہاں پر بھی آپ نے 1 کو نکال دینا ہے اس لیے یہاں پر بھی پاس 1 سے چھوٹے جو مرضی لے رکھ دیکھ دیکھ ہے کہیں نہ فنکشن constant ہو جاتا کیونکہ یہاں پر derivative 0 ہو جاتا ہے یہاں سے یہ پتا چلا اب انٹرول دیکھنے کے لئے یہاں پر 1 کو نکال دو تو آپ کے پر 0 رکھو گے minus 1 رکھ لے رکھو پھر positive آئے گا سارے positive آئیں گے پھر کے بعد سب کے لئے 1 سے بڑے یا 1 سے چھوٹے جتنے مرضی لے 0 بھی آپ لے سکتے سارے کے سارے جو صرف 1 نہیں رکھنا ہے تو آپ اس کو اس طرح لکھو گے therefore 1 نہیں لینا ہے 1 کی سائیڈ پر open interval ڈال نا اس سے چھوٹے جتنے مرضی لے لو 1 سے پیچھے 0 بھی لے سکتے جہاں دیکھو 0 رکھو گے تو 0 minus 1 minus 1 کا آل سکر تو positive answer آئے گے اور کیا لوگے اب 1 سے بڑے بھی لے سکتے ہو بڑوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں میں نے رکھ کے بتایا اس کا مطلب ہے کہ 1 نہیں لینا یا اس کو بڑوں کے لیے لکھ ہو گی 1 نہیں لینا 1 سے بڑے جتنے مرضی لے لو 1 نہیں لینا 1 سے چھوٹے جتنے مرضی لے لو ان دونوں کو ملا کے آپ یونین سٹائل میں لکھ سکتے ہو therefore f is positive for this interval minus infinity and 1 and اس پہ ان دونوں پر کیا ہے function جو ہے x belongs to ان دونوں کے لیے کیا function کیا ہے اس کا derivative positive ہے کر میں بتایا so we have the result f of x is increasing and on this and this in don know par increase کر رہا لیکن for x is equal to 1 کے لیے اس کا derivative 0 ہے جہاں پر function constant so so this function is monotonically increasing اس طرح سے پروف کر نا ہے اگلا next lecture